ہیلو گائیز ویلکم ٹو مای چینل آج ہم سوٹ کی سٹیچنگ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اور سب سے پہلے میں نے نیک نکالی ہے کیونکہ میں تھوڑا سا ڈزائن والا نیک لگاؤں گی یہ دونوں سائیڈ سے ایک جیسا ہی گئے ہے کپڑا ایمبرویڈی والا نہیں ہے اس لیے آگے پیچھے کا پتہ چل سکے اس لیے میں تھوڑا سا ڈزائن والا نیک نکالا ہے میں یہ پیکٹ لاکر رکھتی ہوں پچیس روپے کا پیکٹ آتا ہے اس میں بیس گلی ہوتے ہیں اور اب میں پلیٹ ڈار رہی ہوں اس کے اوپر چار ہی پلیٹ تھے یہ رنگو کا سوٹ ہے اور اس پر دیکھیں جب میں سٹیچ کر رہی ہوں تو ڈزائن دیکھ رہا ہے کہ کیسا ڈزائن تھا کٹنگ کے سمیں نہیں دیکھ رہا تھا اور اس لیے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے ڈزائن کا دھیان رکھنا تھا آگے کا اور پیچھے کا تاکہ یہ پتیاں اوپر کو جائیں اور ایسا ہی سوٹ تھا اس کا سیما کا بھی ایسا ہی سوٹ تھا یہ دونوں اے آسپڑوس میں ہی رہتے ہیں دونوں نے ایک جیسے لیے تھے اس کلر کا ڈیفرنٹ تھا اور اس کا پنک ہے اس کا بلیو کلر کا تھا نیک تھوڑا چھوٹا کر لیا ہے اس کو چھوٹا چاہیے تھا اور یہ تھوڑی سی کٹنگ کر کے میں ڈزائن کو سٹ کر رہی ہوں میں ہر ایک نیک کو ایسے ہی اپنی سویدہ کے انسار سیٹ کر لیتی ہوں تاکہ تھوڑا ایزی ہو جائے اگر ہمیں کونہ سا نکالنا پڑتا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے گلائی ڈال دی ہے اس میں اور میں بکرم پر بھی نیک کٹ کر سکتی ہوں لیکن پھر بکرم زیادہ خراب ہوتی ہے اس لئے میں یہ ریڈیمنٹ گلے لے کر آتی ہوں نیک بنے بنائی اور پانچ انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے بڑے بکھیے کے ساتھ میں نے ویسٹ کپڑے کے اوپر نیک اٹیچ کر لیا ہے اب آدھا دہ انچ چھوڑ کر کپڑا کٹ کر دیا ہے سبھی سائیڈ پر چاروں طرف سے اور اس کو اوپر کو کر کے فولڈ ہو اور بڑے بکھیے کے ساتھ ہی فولڈ کر دینا ہے جلدی جلدی ہو جاتا ہے بڑے بکھیے کے ساتھ اب اس نیک کو ہم فولڈ کر کے سینٹر میں نشان لگا لیں گے کٹ لگا لیں گے اور سوٹ پر میں نے پہلے سے ہی نشان لگا کر رکھا ہے ویسٹ دھاگے ساتھ کے ساتھ ہی میں کٹ کر رہی ہوں تاکہ دھاگے نہ لٹکتے رہیں اور سینٹر میں ایسے فولڈ کر کے ہمیں نیک پر نشان لگانا ہوتا ہے بلکل سینٹر میں پھر ہمارا نیک بلکل سینٹر میں ہی لگتا ہے اور سوٹ پر میں نے پہلے سے ہی نشان لگا کر رکھا ہے اور اس کے میں نے پلازو کی پک کلک کر لیا اور سوٹ کی کینی رنگ کو لے گئی ہے سوٹ اور اب میں اس سے مانگوں گی بھی نہیں پک کہ میں نے ویڈیو میں لگانی ہے نہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لے گی اور پھر میری شامت آ جانی ہے دیکھیں نیچے کو پتیاں جا رہی ہیں ہے بھی فرنٹ کا پلہ اور پیچھے کے پلے کے اوپر کو جا رہی ہیں میرے سے نہ گلتی ہو گئی تھی تو اب میں اس سے نہیں پک مانگوں گی جو ہے جیسے ہیں میں لگا دوں گی اور سینٹر چیک کرنے کے لیے ایسے نیک کو فولڈ کر کے دونوں سائٹ چیک کر لیتے ہیں کہ کپڑا برابر ہے اگر اوچہ نیچہ ہو تو پھر اوڈھیڑ کر دوبارہ سے سیٹ کر لینا چاہیے یہ تھوڑا مکس سا کپڑا ہے اس لیے ہلتا ڈولتا تھا اس لیے میں نے چیک کر لیا کوٹن کے کپڑے کے اوپر تو بلکل سینٹر میں فکس ہو جاتا ہے نیک اور اس کپڑے میں تھوڑا سا ہل رہا تھا اور چاروں گل نیک کے سب ہی سائیڈ پر میں نے شوٹے بکھیے کے ساتھ سلائی لگا دی ہے پکی والی اور ریپٹی ساتھ میں ہی کٹ کر رہی ہوں بیک سیڈ کی نیک پر ہم ریپٹی لگائیں گے اور یہ تیرچھا کپڑا کٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ انچی ٹیپ کی مدد سے کٹ کر سکتے ہیں انچی ٹیپ کو تیرچھا رکھ کر نشان لگا لیں اور پھر سوائی انچ یا ڈیڈی انچ چوڑی پٹی کٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے بیک سیڈ کے نیک پر میں ریپٹی لگا رہی ہوں اور یہ پھر آدھی اندر کو اور آدھی بار کو فولڈ کر کے ایک اور سلائی لگا دینی ہے اوپر اور یہ اندر سے ہم نے کپڑا کٹ کر دینا ہے بس دو دو پوائنٹ چھوڑ کر بلکل پاس پاس ہی سینکے میں کٹ کر دیتی ہوں تاکہ کٹ بغیرہ نہ لگانے پڑے اس لیے میں بلکل پاس ہی کٹ کرتی ہوں دھیان رکھتی ہوں کہ بس سلائی رہ جائے اور یہ ہلکا سا ڈیزائن ڈالنے سے ہمارا پتہ چل جائے گا آگے کا پیچھے کا نہیں تو کئی بر الٹا سیدھا ہی ڈال سکتا ہے انسان کیوں کہ دونوں طرف گول ہو تو پتہ نہیں چلے گا اس کی ایمبروئیڈی بھی نہیں ہے سوٹ کی دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے اور یہ ہلکا سا ڈیزائن ڈالنے سے وہ بھی خوش ہو جائے گی کہ نیک دیزائن والا ہے کئی لوگ نہیں دیزائن والے ڈالتے وہ تو بول کر جاتے ہیں سپیشل کے یو شیپ میں ہی بنانا اور یہ میں نے دوسریا رنگو کا بھی سیما کا بھی سوٹ ایسے ہی تھوڑا سا ڈیزائن والا نیک بنایا تھا اب وہ پٹی کو آدھا اندر کو آدھا باہر کو کر کے میں بڑے بکھی کے ساتھ سلائی لگا رہی ہوئی اور اس کے بعد ہم تیرے جوڑ دیں گے اور فٹنگ لگا لیں گے فٹنگ کا نشان میں نے پہلے سے نہیں لگایا اس کے پلیٹ تھے اگر پلیٹ نہ ہوتے تو پھر لگایا ہوتا تو یہ دیکھیں نیک بن کر ایسا لگ رہا ہے ہمارا نہیں تو کونہ سا نکالنا پڑتا تو میرے کو تھوڑا مشکل ہو جاتا کونے سے نکالنے میں اور ویسے بھی کونے والے جو نیک ہوتے ہیں وہ پریس کے بھی نہ پڑتے نہیں جب ہم دھوتے ہیں وہ اندر کو موڑ جاتے ہیں تو پھر پریس کرنا پڑتا ہے سوٹ کو اور یہ پریس بچاری کہاں کرے گی اس لئے میں نے تھوڑا سا گلائی ڈال دی تھی اس کے جو ترچھا کونہ تھا اس کے اوپر اور اب میں انہیں یہ کچھا کر رہے ہوں بیک سیڈ کا جو ریپٹی لگائی ہے ساتھ میں ہی بڑے بکشی کے ساتھ کچھا کر دیں گے اس کو اور اس کے بعد سوٹ کو نیچے بچھا کر میں فٹنگ کے نشان لگا لوں گی یہ نیچے بچھا لیا ہے میں نے کپڑے کو اور اس سے ہمارے انچی ٹیپ سے میں نے فٹنگ کے نشان لگانے ہے اور ہماری رنگو کی چیست تھی تیتیس انچ اور اس کا آدھا ہے ساڑھے سولہ انچ ساڑھے سولہ انچ لینا ہے اور باقی جو فالتو کپڑا ہے دونوں سائٹ سے نکال دیا ہے دو انچ کا سیدھا نشان ساڑھے ساتھ پر کمر کا اور چودہ پر ہپ کا نشان لگا دیا ہے میں نے ساڑھے ساتھ پر کمر کا اور چودہ پر ہپ کا اور اس کی کمر تھی تیس انچ اور آدھا لینا ہے پندرہ انچ جو فالتو ہے وہ انچی ٹیپ کی سائتہ سے ہم دونوں طرف سے نکال دیں گے فالتو والا اور چوک سے نشان لگا لیں گے اور اسے انچی ٹیپ سے آپس میں میچ کر دینا ہے چھوٹا سا میں اسکیل لے کے آؤں گے اس سے فٹنگ بہت اچھی لگتی ہے تو جب جاوس مان لینے یاد نہیں رہتا اور اس کی ہپ ہے چونتیس انچ اس کا آدھا لینا ہے ستارہ انچ اور جو فالتو ہے دونوں سائٹ سے میں نے نکال دیا ہے اور چوک سے نشان لگا لیا ہے اب ہم مشین کے اوپر دوبارہ جا کر فٹنگ کا نشان جہاں ہے وہاں پر سلائی لگا دیں گے چھوٹے بکھیے کے ساتھ سلائی لگانی ہے یہ اور زیادہ بھی نہیں چھوٹا کرنا کئی بار ادھیڑنا پڑ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر زیادہ چھوٹا بکھیا ہو تو دوسری سائٹ پر بھی ایسے ہی فٹنگ جہاں پر ہمارا نشان ہے وہاں پر ہی لگا دینی ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو سوال پوچھ سکتے ہیں میں کمنٹ کر دینا میں کوشش کروں گی اچھے سے انصر دینے کی اور سلائی کے کورڈنگ کچھ بھی اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ میرے سی کمنٹ میں پوچھ لیا کریں میں کوشش کروں گی اچھے سے سمجھانے کی اور موڈا ناپ لیا ہے ہم نے ساڑھے آٹھ آیا تھا اور میں نے ساڑھے آٹھ پر کٹ کر لیا ہے دونوں سیدھے سائیڈ اندر رکھ کے باجو کی اب نیچے سے کچھا فولڈ کر رہے ہیں ہم یہ ترپائی کے لئے ہیں ترپائی بعد میں ادھیر دیں گے رنکو ہی میرے سوٹ بھی ترپائی کرتی ہے پہلے کوئی اور کرتی تھی تو میں اسے بارہ رپے دیتی تھی اور رنکو جو ہے نا کہتی میرا ہزبن بولتا ہے شہر میں تو بیس رپے ملتی ہیں آپ پندرہ دے دینا میں پندرہ بھی دے دیتی ہوں کوئی بات نہیں لیکن میرے کو سلائی نہیں نا اتنی ملتی تیلر ساڑھے 300 سیمپل سوٹ کی لیتے ہیں میرے کو کون سا دیتے ہیں لوگ تو چلو کوئی نہ میں پندرہ ہی دے دیتی ہوں رنکو بھی بہت چلا کے اس کا سوٹ ہی خراب ہو گیا اس میں جان کر نہیں کیا تو اس نے بھی نہیں گوھر کیا پہن تو لے گی بس یہ ڈزائن ہی الٹا سیدھا سا ہو گیا اور تو کچھ نہیں ہوا باکہ فٹنگ تو اسے اچھی آئی تھی پہن کر دیکھ لیا تھا اس نے لے گئی ہے تو اب میں دوسری باجو کے اوپر بھی ایسے ہی فٹنگ لگا دوں گے آگے کی طرف میں نے ساڑھے چار لیا تھا پیچھے جو ساڑھے آٹھ کا انچ ہے وہاں پر انچی ٹیپ سے ملا کر باجو کو سیدھا کر لیا ہے سوٹ کو اٹھا رکھ کر دونوں جو فٹنگ کی سائیڈ ہے اندر کو فولڈ کر لی ہے فٹنگ سے فٹنگ کو ملانا ہوتا ہے باجو جوڑنے کی ٹائم اب گول گول گھوماتے ہوئے ہم نے باجو جوڑ دینی ہے اور دھیان سے جوڑنا ہے کیونکہ دوسری طرف والنا آجائے دونوں طرف سے دھیان رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا پکڑ کر کپڑا ہی ہمیں سلائی لگانی ہوتی ہے باجو کو جادی بڑی سلائی نہیں لگانی ہوتی نہیں تو کپڑا نیچے سے کٹھا ہو جاتا ہے اور ایک سلیو ہمارے جوڑ گئی ہے اور میں ہمیشہ سیدھا کر کے چیک کر لیتی ہوں کہ کوئی وال تو نہیں آیا تو دوسری باجو پر بھی فٹنگ لگی ہوئی ہے اس کو سیدھا کر کے ہمیں سین سے سین کو ملانا ہے فٹنگ کی سین سے باجو کی سین کو اور نیچے کو فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے گول گول گھوماتے ہوئے اور میں نے سوچا اس کے پلاجو بھی سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں اس لیے میں نے اس کے چاک فولڈ نہیں کیے چاک تو پھر کسی اور ویڈیو میں فولڈ کر لیں گے ہم شلٹ کے اور اس کا پلاجو میں سٹیچنگ کر کے دکھا دوں گے آپ کو بہت ہی سیمپل ہے پلاجو بھگوان کرے پلاجو ہی سلنے کو آئیں سلوار اور پینٹ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پلاجو جلدی بن جاتے ہیں اور یہ میں ٹیچ بٹن کے لیے پٹی ریڈی کر رہی ہوں یہ بھی ہم کندوں پر جوئنٹ کر لیں گے اور بعد میں ٹیچ بٹن بھی ترپائی والی ہی لگا کر دیتی ہے یہ جتنا کا ہمارا تیرہ ہوتا ہے اسی حساب سے میں اس کی لینٹ لے لیتی ہوں کہ اندر اندر رہ جائے پٹی باہر کو نہ نکلی اور اندر کو مو کر کے اس کا میں دو تین بار سلائی لگا کے اسے پکا کر دیتی ہوں اس کے بعد میں پلاجو کی سٹیچنگ بھی آپ کو بتا دوں گی پلاجو اس کے ساتھ کٹ کیا تھا ایک ایک پلہ کر کے کٹ کیا تھا میں نے بعد میں میرے کو سمجھ آگئی تھی گلتی کہ اس کا ڈیزائن اوپر کو جا رہا ہے باجو بھی میں نے صحیح کٹ کی ہیں اوپر کو جا رہا ہے ڈیزائن بس آگے کا پلہ ہی تھوڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمارا پلاجو ہے ہم نے ایک ایک پیر کا کٹ کیا تھا پکڑ کر اور دونوں سیدھی سیدھی سائیڈ اندر رہ کر میں آسن کو سلائی لگا دوں گی میں نے آسن کو دو دو بار سلائی لگائی ہے تاں کی پکا ہو جائے پلاجو تو ہماری دو چار سلائیوں میں بھی پورا ہو جاتا ہے اگر نیچے پیکو کرو تو اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو سلوار کی چونیں ڈالیں اور پہنچے بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے سلوار میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ میں نے دو دو بار آسن کو سلائی لگا دی ہے پکا کر دیا ہے ویسے تو وہ بہت پتلی ہے اس کا جلدی نہیں ادھے گا جو بھارے شریر کی لیڈیس ہوتی ہیں ان کا جلدی ادھرتا ہے جو پتلی ہوتی ہیں ان کا نہیں جلدی ادھرتا اور یہ نیچے گھیرہ فولڈ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایسے ہی گول گھیرہ جو سوٹ کا گول گھیرہ بناتے ہیں وہ بھی ایسے ہی فولڈ کرتے ہیں ایک بار سنگل فولڈ کر لیتے ہیں آدھا دھا ان جندر کو کر کے پھر ایک بار اوپر سے فولڈ کرنا ہوتا ہے ایک بار میں ہی نہیں فولڈ ہوتا پورا جو ریب میں سین ہوتی ہے وہ ایک بار میں ہی نہیں ڈبل فولڈ کر کے لگائی جا سکتی اور اس لیے میں نے تھوڑی فاسٹ کر دی ہے کیونکہ یہ سلائیوں میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے چار بار لگانی پڑتی ہیں سلائیاں دونوں پہنچوں کے اوپر ایک بار لگاؤ پھر اوپر سے ایک بار لگاؤ پھر دوسری پہنچے پھر ایک بار لگا کر پھر اوپر سے دوسری بار لگاؤ اور گھیرہ بھی کافی ہو جاتا ہے میں نے اپنا امریلا پلازو بنایا تھا میں تو پیکو کروا کے آئی تھی چارلیسے پہ لیتے ہیں پیکو والے اور پیکو سے اچھی گریس بھی آ جاتی ہے اس لیے میں نے پیکو ہی کرائی تھی اور اب آدادہ انچ چھوڑ کر میں نے فٹنگ کا نشان لگا دیا ہے پہنچے سے بس انچی ٹیپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ پہنچا نہ پیں اپنے آپ ہی ایک جیسا ہی ہم نے کٹ کیا تھا ایک جیسا ہی آ جاتا ہے اور آدھے انچ کا اگر فرق بھی ہو تو کوئی بات نہیں یہاں کونسا ہمارا کوئی پہر پکڑ کر پہنچا نہ پیگا تو آدھے انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے فٹنگ لگا دیا ہے اور میں نے فٹنگ بھی دو بار لگائی تھی اس کیاسن کو بھی دو بار سلائی لگائی میں نے ایک دم پکا پلازو بنایا ہے اس کا رنگ کو کا اس کے بعد میں ہم لاسٹک ڈالیں گے اس کی کمر ہے جیسے تیس انچ اور پانچ انچ کم کر کے میں نے پچیس انچ کی ہماری لاسٹک لے لی ہے اور پچیس انچ کی لے کر ہمیں کٹ کر دینی ہے اور اسے دو تین بار سلائیاں لگا کر پکا کر لینا ہے کافی بار سلائیاں لگا لیتی ہوں میں پکا کر لیتی ہوں ایک دم اس کو گلائی میں گھوماتے ہوئے اور اسے پکڑ کر ایسے رکھنا ہے سیدھا کر لیا ہے میں نے پلازو کو اور آدھا دا انچ کپڑا موڑتے ہوئے جتنی ہماری لاسٹک ہے اتنا ہی فولڈ کرنا ہے اگر کوئی بگنر ہے تو پہلے سے ہی آدھا دا انچ اوپر سے فولڈ کر کے پھر ہمیں لاسٹک ڈالنی چاہیے پھر ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایسے پریشانی ہو ساتھ ساتھ موڑنے کی تو پہلے آپ پکڑ کرنا پلازو کے اوپر والی سائیڈ کو آدھا دا انچ فولڈ کر لیا کریں اور پھر بعد میں رام سے بس پکڑ کر نیچے کو سلائی لگاتے جانا ہے اور لاسٹک کو کھیچنا پڑتا ہے کیونکہ لاسٹک کم ہوتی ہے اور گھیر بہت زیادہ ہوتا ہے اس پلازو کا اس لئے لاسٹک کو کھیچتے ہوئے ہم نے ڈالنی ہے اندر اور یہ بہت اچھی گریس آتی ہے اس پلازو کی بھی بہت اچھا گھیر ہوتا ہے آپ ٹرائی کرنا ضرور ہے اگر دھائی میٹر کپڑا ہو کم کپڑا ہو تو اس میں بھی بن جاتا ہے یہ امریلا پلازو الگ ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے پلازو اور اوپر ایک ٹوپ پر میں نے سلائی لگا دی ہے دونوں طرف سے لاسٹک کو کھیچتے ہوئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب کر دینا اور میری شوٹ ویڈیو بھی پلیس دیکھ لیا کریں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی گریس تھنکس فور وچنگ